باب ششم اب تک ہم نے تم کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب دین کی باتیں تھیں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطالف تم سے کچھ بیان کریں گے مگر سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کہتے کسے ہیں اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے دین اور شریعت کا فرق پچھلے ابواب میں تم کو بتایا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں اور دین اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے اللہ کی کتابوں کو مانو اور تمام منمانے طریقے چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کرو اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے اور یہ چیز تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہے اس کے بعد ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی تعلقات اور معاملات کے قوانین حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے حدود وغیرہ ان امور کے متعلق اللہ تعالی نے ابتدام مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں کے حالات کے لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجیں تاکہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تحضیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کے لیے تیار کرتے رہیں جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر پھیج دیا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے ہیں اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے اور معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کے ودود یقصہ ہیں احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور احکام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں ایک قرآن دوسرے احادیث قرآن مجید کی مطالف تو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے رہی حدیث تو اس سے وہ روایت مراد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی نبی ہونے کے بعد سے تئیس سال کی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتدار اور آپ کی بیویاں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات غور سے سنتے تھے ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلان کام کرو اور فلان کام نہ کرو جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے تھے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام فلان طریقے پر کیا تھا اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر خاموش رہتے یا پسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع فرماتے تھے ان سب باتوں کو بھی محفوظ رکھتے تھے یعنی ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں اور صحابیہ عورتوں سے لوگوں نے سنی ان کو بعض نے حفظ و یاد کر لیا اور بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یاد کر لیا کہ یہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا اس طرح حدیث کا ایک بڑا زخیرہ فراہم ہو گیا جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمزی امام ابو داود امام نسی اور امام ابن ماجہ کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں فق قرآن اور حدیث کے احکام پر غور کر کے بعض بزرگان دین نے عام لوگوں کی آسانی کے لیے مفصل قوانین مرتب کر دیئے ہیں جن کو فق کے نام سے موسم کیا جاتا ہے چونکہ ہر شخص قرآن کی تمام باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہر شخص کے پاس حدیث کا ایسا علم ہے جو وہ خود شریعت کے احکام معلوم کر سکے اس لیے جن بزرگان دین نے برسوں کے محنت اور غور تحقیق کے بعد فق کو مرتب کیا ہے ان کے بارے احسان سے دنیا کے مسلمان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زہمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے احکام معلوم کرنے میں دقت پیش نہیں آتی ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے فق کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا تھا مگر رفتہ رفتہ چار فق ہیں دنیا میں باقی رہ گئی اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہی کی پیروی کرتے ہیں ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فق جس کے ترتیب میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام زفر اور ویسے ہی چند اور بڑے بڑے علماء کا مشورہ بھی شامل تھا اسے فق حنفی کہا جاتا ہے دو امام مالک کی فق یہ فق مالکی کے نام سے مشہور ہے امام شافی کی فق یہ فق شافی کہلاتی ہے امام احمد بن حنبل کی فق اس کو فق حنبل ہی کہتے ہیں یہ چاروں فق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو سو برس کے اندر اندر مرتب ہو گئی ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اختلافات ہیں چند آدمی جب کسی معاملے کی تحقیق کرتے ہیں تو کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تحقیق اور سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ سب حق پسند اور نیک نیت اور مسلمانوں کے خیر خواہ بزرگ تھے اس لیے تمام مسلمان ان چاروں فقوں کو برحق مانتے ہیں البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملے میں ایک ہی طریقے کی پیروی کی جاتی ہے چار مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جاتی ان کے علاوہ علماء کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فق کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور احادیث سے احکام معلوم کرنے چاہیے اور جو علم نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ جس عالم پر بھی ان کا اتمنان ہو اس کی پیروی کریں یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اوپر کے چار گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں باب حفتم شریعت کے احکام اس آخری باب میں ہم شریعت کے اصول اور خاص خاص احکام بیان کریں گے جن سے تم کو معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت انسان کی زندگی کو کس طرح ایک بہترین ثابتے کا پابند بناتی ہے اور اس ثابتے میں کیسی کیسی حکمتیں رکھی گئی ہیں شریعت کے اصول تم اپنی حالت پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں تم بہت سی قوتیں لے کر آئے ہو اور ہر قوت کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے کام لیا جائے تم میں عقل ہے ارادہ ہے خواہش ہے بینائی ہے سماعت ہے ذائقہ ہے ہاتھ پاؤں کی طاقت ہے نفرت اور غزب ہے شوق اور محبت ہے خوف اور لالچ ہے ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہر چیز تم کو اس لیے دی گئی ہے کہ تم کو اس کی ضرورت ہے دنیا میں تمہاری زندگی اور زندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تمہاری طبیعت اور فطرت جو کچھ مانگتی ہے اس کو پورا کرو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ تم ان تمام قوتوں سے کام لو جو اللہ نے تم کو دی ہے پھر تم دیکھو گے کہ جتنی قوتیں تمہارے اندر رکھی گئی ہیں ان سب سے کام لینے کے ذرائع بھی تم کو دیئے گئے ہیں سب سے پہلے تو خود تمہارا اپنا جسم ہے جس میں تمام ضروری آلات موجود ہیں اس کے بعد تمہارے گرد و پیش کی دنیا ہے جس میں ہر طرح کے بے شمار ذرائع پھیلے ہوئے ہیں تمہاری مدد کے لیے خود تمہاری اپنی جنس کے انسان موجود ہیں تمہاری خدمت کے لیے جانور ہیں اور نباتات ہیں اور جمادات ہیں زمین اور پانی اور ہوا اور حرارت اور روشنی اور ایسی ہی بے حد و حساب چیزیں ہیں اللہ نے ان سب کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان سے کام لو اور زندگی بسر کرنے میں ان سے مدد حاصل کرو اب ایک دوسری حیثیت سے دیکھو تم کو جو قوتیں دی گئی ہیں وہ فائدے کے لیے دی گئی ہیں نقصان کے لیے نہیں دی گئی ان کے استعمال کی صحیح صورت وہی ہو سکتی ہے جس سے صرف فائدہ ہو اور نقصان یا تو بالکل نہ ہو یا اگر ہو بھی تو کم سے کم جو نہ گزیر ہو اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں عقل کہتی ہے وہ سب غلط ہونی چاہیے مثلا اگر تم کوئی ایسا کام کرو جس سے خود تم کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی اگر تم اپنی کسی قوت سے ایسا کام لو جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی اگر تم کسی قوت کو اس طرح استعمال کرو کہ جو وسائل تمہیں دیے گئے ہیں وہ فضول زائے ہوں تو یہ بھی غلطی ہوگی تمہاری عقل خود بھی اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ نقصان خواہ کسی قسم کا ہو بچنے کے لائق چیز ہے اور اس کو اگر گوارہ کیا جا سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس سے بچنا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہو اس کے بعد اور آگے بڑھو دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ایک تو وہ جو قسطن اپنی بعض قوتوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا تو خود انہی کی بعض دوسری قوتوں کو نقصان پہنچتا ہے یا دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے یا ان کے ہاتھوں وہ چیزیں فضول ضائع ہوتی ہیں جو محض فائدہ اٹھانے کے لئے ان کو دی گئی ہیں نہ کہ ضائع کرنے کے لئے دوسرے لوگ وہ ہیں جو قسطن تو ایسا نہیں کرتے مگر نواقفیت کی وجہ سے ایسی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں پہلی قسم کے لوگ شریر ہیں اور ان کے لئے ایسے قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے جو ان کو قابو میں رکھے اور دوسری قسم کے لوگ نواقف ہیں ان کے لئے ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے انہیں اپنی قوتوں کے استعمال کی صحیح صورت معلوم ہو جائے اللہ نے جو شریعت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے وہ اسی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ تمہاری کسی قوت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی نہ کسی خواہش کو مٹانا چاہتی ہے نہ کسی جذبے کو فنا کرنا چاہتی ہے وہ تم سے نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر رہو بھوکے مرو اور ننگے پھرو نفس کشی کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالو اور دنیا میں راحت و آسائش کو اپنے اوپر حرام کر لو ہرگز نہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے اور خدا وہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لئے بنائی ہے وہ اپنے اس کارخانے کو مٹانا اور بے رونق کرنا کیسے پسند کرے گا اس نے انسان کے اندر کوئی قوت بیکار یا بے ضرورت نہیں رکھی ہے نہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس لئے پیدا کی ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ کارخانہ پوری رونق کے ساتھ چلے ہر قوت سے انسان اپنا پورا پورا کام لے دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے اور ان تمام ذرائع کو استعمال کرے جو زمین و آسمان میں مہیا کیے گئے ہیں مگر اس طرح کے جہالت یا شرارت سے نہ خود اپنا نقصان کرے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ نے شریعت کے تمام ثابتے اسی غرض کے لئے بنائے ہیں جتنی چیزیں انسان کے لئے نقصان دے ہیں ان سب کو شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے اور جو چیزیں مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا ہے جن کاموں سے انسان خود اپنا یا دوسروں کا نقصان کرتا ہے ان کو شریعت ممنوع ٹھیراتی ہے اور ایسے کاموں کی اجازت دیتی ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہو اور کسی کے لئے نقصان دے نہ ہو اس کے تمام قوانین اس اصول پر مبنی ہیں کہ انسان کو دنیا میں تمام خواہشیں اور ضرورتیں پوری کرنے اور اپنے فائدے کے لئے ہر قسم کی کوشش کرنے کا حق ہے مگر اس حق سے اس کو اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہالت اور شرارت سے وہ دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لئے معاون اور مددگار ہو پھر جن کاموں میں ایک پہلو فائدے کا اور دوسرا نقصان کا ہو ان میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک فائدے کے لئے چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے اور بڑے نقصان سے بچنے کے لئے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دیا جائے چونکہ ہر شخص ہر زمانے میں ہر چیز اور ہر کام کے متعلق یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اس لئے اللہ نے جس کے علم سے ساری کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے انسان کی پوری زندگی کے لئے ایک صحیح ذابطہ بنا دیا ہے اس ذابطے کی بہت سی مسلحتیں اب سے شدیوں پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر اب علم کی ترقی نے ان پر سے پردہ اٹھا دیا ہے بہت سی مسلحتوں کو اب بھی لوگ نہیں جانتے مگر جتنا علم ترقی کرے گا وہ ظاہر ہوتی چلی جائیں گے جو لوگ خود اپنے ناقص علم اور اپنی ناقص عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ صدیوں تک غلطیاں کرنے اور ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار اسی شریعت کے کسی نہ کسی قائدے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں مگر جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا ہے وہ جہالت اور نواقفیت کے نقصانات سے محفوظ ہیں کیونکہ ان کو خواہ مسلحتوں کا علم ہو یا نہ ہو وہ ہر حال میں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ایک ایسے قانون کی پابندی کرتے ہیں جو خالص اور صحیح علم کے مطابق بنایا گیا ہے حقوق کی چار قسمیں شریعت کی روح سے ہر انسان پر چار قسم کے حقوق قائد ہوتے ہیں ایک اللہ کے حقوق دوسرے خود کے اس کے نفس اور جسم کے حقوق تیسرے بندوں کے حقوق چوتھے ان چیزوں کے حقوق جن کو اللہ نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ اٹھائے انہی چار حقوق کو سمجھنا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے شریعت ان تمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی ہے اور ان کو ادا کرنے کے لیے ایسے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہوں اور حد تل امکان کوئی حق تلفین نہ ہونے پائے اللہ کے حقوق اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے تم کو بتا چکے ہیں اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے یہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بھی ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے اللہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے اس کی طرف بھی ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اللہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی حق کو ادا کرنے کے لئے وہ فرائض انسان پر آئیت کیے گئے ہیں جن کا ذکر پچھلے باب میں کیا گیا ہے چونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے اس لئے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے مثلاً نماز روزہ وغیرہ فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے نماز کے لئے صبح اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے اوضو کرتا ہے دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑتا ہے رمضان میں مہینہ بھر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے زکاة ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی کو گوارہ کرتا ہے جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے حق پر کم و بیش قربان کیے جاتے ہیں مثلا نماز ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لئے جاتا ہے حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں جہاد میں انسان محض اللہ کے خاطر جان لیتا اور جان دیتا ہے اسی طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا صرف لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لئے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لئے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے مثلا نماز کو لو اللہ نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی گئی ہیں وضوح کے لئے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو سفر میں ہو تو نماز قصر کر دو بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ لو پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہوں سکون کے عوقات میں انسان چاہے تو پوری صورت الوقرہ پڑھ لے مگر کاروبار کے عوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے مگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو یا اپنی روزی کمانے کے عوقات کو نمازیں پڑھنے میں سرف کر دو یا بندگان خدا کے حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے جاؤ اس طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں صرف سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضا کیے جا سکتے ہیں اگر روزے دار بیمار ہو جائے اور جان کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں سہری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے اور افطار کا وقت آتے ہی فوراں روزہ کھول لینے کا حکم ہے فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھے تو یہ اللہ کی مزید خوشنودی کا سبب ہوگا مگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم پے در پے روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کرلو کہ دنیا کے کام کاج نہ کر سکو زکاة کے لیے بھی اللہ نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نساب مال رکھتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ اس سے خوش ہوں گے مگر اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ و خیرات میں دے ڈالو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھے رہو اس میں بھی اتدال بردنے کا حکم ہے پھر حج دیکھ لو اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو زادہ راہ رکھتے ہوں اور سفر کی سعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں پھر مزید اس میں آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہو اور اگر راستے میں لڑائی ہو رہی ہو یا بد امنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہو اس کے ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ بوڑے مہباب کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے کیونکہ انسان اس میں اپنی جان اور مال بھی اللہ کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کرتا ہے مگر جیسا کہ ہم نے اوپر تمہیں بتایا ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارہ کرنا چاہیے اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے حلاق ہو جانے کی بنسبت بدرجہ زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو فروغ ہو اللہ کا دین کفر اور شرک اور دہریت کے مقابلے میں دب کر رہے اور دنیا میں گمراہیاں اور بداخلاقیاں پھیلیں لہذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کم تر نقصان کو ہماری خوشنودی کے لیے گوارہ کر لو مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی خوریزی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کرو بوڑھوں بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ صرف ان لوگوں سے لڑو جو باطل کی حمایت میں تلوار اٹھاتے ہیں دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلا ہو دشمنوں کی پابندی کرو جب وہ حق کی دشمنی سے باز آ جائیں تو لڑائی بند کر دو یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے انسانی حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ قربانی کو جائز نہیں رکھا گیا نفس کے حقوق اب دوسری قسم کے حقوق کو لو یعنی انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق یعنی انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق شاید تم کو یہ سنکا حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یہ واقعی حیرت انگیز بھی ہے کیونکہ ظاہر میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا دشمن آپ ہی ہے لیکن تم ذرا غور کروگے تو اس کی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے گی انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے خاطر جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص کو نشے کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے اور صحت کا نقصان روپے کا نقصان عزت کا نقصان غرص ہر چیز کا نقصان گوارہ کیے جاتا ہے ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا ایسا دلدادہ ہے کہ ہر قسم کی علا بلا کھا جاتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کیے ڈالتا ہے ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دھن سمائی ہے اور وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اپنی نفس کی تمام خواہشات کو دبا رہا ہے اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے شادی سے بچتا ہے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے کپڑے پہننے سے انکار کرتا ہے حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی راضی نہیں جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لئے بنائی ہی نہیں گئی ہے ہم نے محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا پسندی کے یہ چند نمونے پیش کیے ہیں ورنہ اس کے بے شمار صورتیں ہیں جن کو ہم رات دن اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں اسلامی شریعت چونکہ انسان کی فلاح و بہبود چاہتی ہے اس لئے وہ اس کو خبردار کرتی ہے لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اس کو روکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں مثلا شراب، داڑی، افیون اور دوسری نشاور چیزیں سور کا گوشت، درندے اور زہریلے جانور ناپاک حیوانات، خون اور مردار جانور وغیرہ کیونکہ انسان کی صحت اور اخلاق اور عقلی و روحانی قوتوں پر ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے ان کے مقابلے میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اس لیے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غزاؤں سے محروم نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے وہ اس کو ننگا رہنے سے رکھتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اللہ نے تیرے جسم کے لیے جو زینت یعنی لباس اتارا ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ٹھاک کر رکھ جنہیں کھولنا بے شرمی ہے وہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹ بھیک نہ مانگ بھوکا نہ مر اللہ نے جو خوتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں تیری پرورش اور آسائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو جائز دریاؤں سے حاصل کر وہ اس کو نفسانی خواہشات کے دبانے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر وہ اس نفس خوشی سے بھی منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو آرام و آسائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے اگر تو روحانی ترقی اور اللہ سے قربت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں اسی دنیا میں پوری اور پکی دنیا داری کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا اور اس کے نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے وہ خودکشی کو حرام کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل اللہ کی ملک ہے اور یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تُو اللہ کی مقرر کی ہوئی مدد تک اس سے کام لے نہ اس لیے کہ اس کو ضائع کر دے بندوں کے حقوق ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور اپنے جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف یہ قید لگا دی ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرے جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں کیونکہ اس طرح اپنی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا اپنا نفس بھی گندہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ترہ ترہ کے نقصانات پہنچتے ہیں چنانچہ شریعت نے چوری، لوٹ مار، رشوت، خیانت، سود خوری اور جال سازی کو حرام کیا ہے کیونکہ ان ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے ہوتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور بہتان تراشی کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لیے نقصان رسائیں جوہے، سٹے اور لوٹری کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ اس میں ایک شخص کا فائدہ ہزاروں آدمیوں کے نقصان پر مبنی ہوتا ہے دھوکے اور فریب کے لیندین اور ایسے تمام تجارتی معاہدات کو بھی حرام کیا ہے جن میں کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو قتل اور فتنہ فساد کو بھی حرام کیا ہے جن میں کسی ایک شخص کو اپنے کسی فائدے یا اپنی کسی خواہش کی تسکین کے لیے دوسروں کی جان لینے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے زنا اور عمل قوم لوت کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اس شخص کی صحت کو خراب اور اس کے اخلاق کو گندہ کرتے ہیں جو ان کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسری طرف ان سے تمام سوسائٹی میں بے ہیائی اور بد اخلاقی پھیلتی ہے گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نسلیں خراب ہوتی ہیں فتنے برپا ہوتے ہیں اور انسانی تعلقات بگڑتے ہیں اور تہذیب و تمتن کی جڑ کٹ جاتی ہے یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے اس غرض سے لگائی ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے مگر انسانی تمتن کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں میں باہمی تعلقات اس طرح قائم کیے جائیں کہ وہ سب ایک دوسرے کی بہتری میں مددگار ہوں اس غرض کے لیے شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا محض ایک خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں انسانی تعلقات کی ابتداء خاندان سے ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالو خاندان دراصل اس مجموعے کو کہتے ہیں جو شوہر بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے اسلامی قائدہ یہ ہے کہ روزی کمانا اور خاندان کی ضروریات مہیا کرنا اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنا مرد کا فرض ہے اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد جو کچھ کما کر لائے اس سے وہ گھر کا انتظام کرے شوہر اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائش بہم پہنچائے اور بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں ان کا عدب ملہوز رکھیں اور جب بڑے ہوں تو ان کی خدمت کریں خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے دو تکبیریں اختیار کی ہیں ایک یہ کہ شوہر اور باپ کو گھر کا حاکم مقرر کر دیا ہے کیونکہ جس طرح ایک شہر کا انتظام ایک حاکم کے بغیر اور ایک مدرسے کا انتظام ایک ہیڈ ماسٹر کے بغیر درست نہیں رہ سکتا اسی طرح گھر کا انتظام بھی ایک حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتا جس گھر میں ہر ایک اپنی مرضی کا مختار ہوگا اس گھر میں خواہ مخواہ افرات افری مچے گی آسائش اور خوشی نام کو نہ رہے گی شوہر ایک طرف تشریف لے جائیں گے بیوی دوسری طرف کا راستہ لے گی اور بچوں کی مٹی پلید ہوگی ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے گھر کا ایک حاکم ہونا ضروری ہے اور وہ مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گھر والوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ دار ہے دوسری تدبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے اس کو بیرون خانہ کے فرائض سے اسی لیے سبک دوش کیا گیا ہے کہ وہ اندرون خانہ کے فرائض انجام دے اور اس کے باہر نکلنے سے گھر کی آسائش اور بچوں کی دربیت میں خلل نہ واقع ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بلکل ہی گھر سے قدم باہر نہ نکالیں ضرورت بیش آنے پر ان کو جانے کی اجازت ہے مگر شریعت کا منشاہ یہ ہے کہ ان کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہونا چاہیے اور ان کی قوت تمام تر گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پر صرف ہونی چاہیے خون کے رشتہوں اور شادی بیعہ کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ پھیلتا ہے اس دائرے میں جو لوگ ایک دوسرے سے واپستہ ہوتے ہیں ان کے تعلقات درست رکھنے اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے شریعت نے مختلف قائدے مقرر کیے ہیں جو بڑی حکمتوں پر مبنی ہیں ان میں سے چند قائدے یہ ہیں ایک جن مردوں اور عورتوں کو فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے مثلاً ماں اور بیٹا باپ اور بیٹی سوتیلی بیٹی اور سوتیلہ باپ سوتیلی ماں اور سوتیلہ بیٹا بھائی اور بہن دودھ شریک بھائی بہن چچا اور پھتیجی بھوپی اور پھتیجہ مامو اور بھانجی خالہ اور بھانجہ دوسر اور بھو ان سب رشتوں کو حرام کرنے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں اور خالص محبت کے ساتھ بے لوس اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں تو حرام رشتوں کے علاوہ کھمبے کے دوسرے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی بیعہ کو جائز قرار دیا گیا تاکہ آپس کے تعلقات اور زیادہ بڑھیں جو لوگ ایک دوسرے کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں ان کے درمیان شادی بیعہ کا تعلق زیادہ کامیاب ہوتا ہے اجنبی کھرانوں میں جوڑ لگانے سے اکثر ناموافقت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اسلام میں کف والے کو غیر کف پر ترجیح دی گئی ہے تین کمبے میں غریب امیر خوشحال اور بدحال سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر سب سے زیادہ حق اس کے رشتہ داروں کا ہے اس کا نام شریعت میں صلح رحمی ہے جس کی بہت تاقید کی گئی ہے رشتہ داروں سے بے وفائی کرنے کو قطع رحمی کہتے ہیں اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے کوئی قرابت ہو یا اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوشحال عزیزوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں صدقہ و خیرات میں بھی خاص طور پر رشتہ داروں کے حق کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے چار ویراست کا قانون بھی اس طرح بنایا گیا ہے کہ جو شخص کچھ مال چھوڑ کر مرے خاہ کم ہو یا زیادہ بہرحال وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے رشتہ داروں کو تھوڑا یا بہت حصہ پہنچ جائے بیٹا بیٹی بیوی شوہر ماں باپ بھائی بہن انسان کے سب سے زیادہ قریبی حق دار ہیں اس لیے ویراست میں پہلے انہی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ اگر نہ ہوں تو ان کے بعد جو رشتہ دار قریب تر ہوں ان کو حصہ پہنچتا ہے اور اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت بہت سے عزیزوں کے کام آتی ہے اسلام کا یہ قانون دنیا میں بے نظیر قانون ہے اور اب دوسری قومیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر افسوس کے مسلمان اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اکثر اس قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں خصوصاً لڑکیوں کا حصہ نادینے کی رسم پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت تھیلی ہوئی ہے حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے سریع احکام کی مخالفت ہے خاندان کے بعد انسان کے تعلقات اپنے دوستوں ہمسائیوں اہل محلہ اہل شہر اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے اس کو کسی نہ کسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ راست واضی انصاف اور خسن اخلاق برتو ایک دوسرے کی مدد کرو بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو کسی پر مصیبت آئے تو اس سے ہمدردی کرو جو غریب محتاج معذور لوگوں ان کو ڈھانک چھپا کر مدد کرو یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو ننگوں کو کپڑے پہناو بیکاروں کو کام پر لگانے میں مدد دو اگر تم کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو صرف اپنے عیش و آرام میں نہ اڑا دو چاندی اور سونے کے برتن استعمال کرنا اور ریشمی لباس پہننا اور اپنے روپے کو فضول تفریحوں آسائشوں میں ضائع کرنا اسی لیے اسلام میں ممنوع ہے کہ جو دولت ہزاروں مندگان خدا کو رزق بہم پہنچا سکتی ہے اسے کوئی شخص صرف اپنے ہی اوپر خرش نہ کر دے یہ ایک ظلم ہے کہ جس روپے سے بہتوں کے پیٹ پل سکتے ہوں وہ محض ایک زیور کی شکل میں تمہارے پر لٹکا رہے یا ایک برتن کی شکل میں تمہاری میز پر سجا کرے یا ایک قالین بنا ہوا تمہارے کمرے میں پڑا رہے یا آتش بازی بن کر آگ میں جل جائے اسلام تم سے تمہاری دولت چھیننا نہیں چاہتا جو کچھ تم نے کمایا ہے یا ورسے میں پایا ہے اس کے وارث تم ہی ہو وہ تمہیں اس بات کا پورا حق دیتا ہے کہ اپنی دولت سے لطف اٹھاؤ اور اس کو وہ جائز بھی رکھتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے اس کا اثر تمہارے لباس اور مکان اور سواری میں ظاہر ہو مگر اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک سادہ اور متدل زندگی اختیار کرو اپنی ضرورتوں کو حد سے نہ بڑھاؤ اور اپنے نفس کے ساتھ اپنے عزیزوں دوستوں ہمسائیوں اہل قوم اور اہل ملک اور عام انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو ان چھوٹے دائروں سے نکل کر اب بڑے دائرے پر نظر ڈالو جو تمام دنیا کے مسلمانوں پر حاوی ہیں اس دائرے میں اسلام نے ایسے قوانین اور ضابطیں مقرر کیے ہیں جن سے مسلمان ایک دوسری کی بھلائی میں مددگار ہوں پر ان میں سے چند کی طرف ہم یہاں انشارہ کرتے ہیں ایک قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے یہ قائدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان حرام رشتے ہیں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں عورتوں کی سوسائٹی الگ رہے اور مردوں کی الگ عورتیں زیادہ تر خان کی زندگی کے فرائز کی طرف متوجہ رہیں اگر ضرورتاً باہر نکلیں تو بناو سنگھار کے ساتھ نہ نکلیں سادہ کپڑے بہن کرائیں جسم کو اچھی طرح ٹھاکیں چہرہ اور ہاتھ اگر کھولنے کی شدید ضرورت نہ ہو تو ان کو بھی چھپائیں اور اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اس کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ مو کھولیں اچانک نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لیں دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور ان سے ملنے کی کوشش معیوب تر ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے اور اللہ نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جو دائرہ مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا مانے خواہش بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں دو قومی اخلاق ہی کی حفاظت کے لیے یہ قائدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے خواہ وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو اس کو شریعت کی زبان میں سطر کہتے ہیں اور اس کو چھپانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں حیاء کا مادہ پیدا ہو اور وہ بے حیائی نہ پھیلا سکیں جن سے آخرکار بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے تین اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنے والے اور بری خواہشات کو اُبھارنے والے اور وقت صحت اور روپے کو ضائع کرنے والے ہوں تفریح بجائے خود نہائید اچھی چیز ہے انسان میں زندگی کی روح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کام اور محنت کے ساتھ اس کا ہونا بھی لازم ہے مگر وہ ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو نہ کہ اور زیادہ غلیز اور کسیخ بنانے والی بے ہدا تفریح ہیں جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کے فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں تمام قوموں کے اخلاق و آداد کو بگاڑ چیز ہیں خواہ بظاہر کیسی ہی خوش نما کیوں نہ ہو چار قوم اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کو تاقید کی گئی ہے کہ آپس کی مخالفت سے بچیں فرقہ بندی سے پرہیز کریں کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں اگر تصفیہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کی وجائے اللہ پر اس کا فیصلہ چھوڑنے قومی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں اپنی قوم کے سرداروں کی اطاعت کرتے رہیں جھگڑے برپا کرنے والوں سے الگ ہو جائیں پوری اجازت ہے مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا ہے ایک قوم دوسری قوم کے نقالی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنی زلط اور کمتری تسلیم کر لیتی ہے یہ غلامی کی بدترین قسم ہے اپنی شکست کا کھلا ہوا اعلان ہے اور اس کا آخری قل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت اس کے لباس یا طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے علم اور اس کی تنظیم اور اس کی قوت عمل کے سبب سے ہوتی ہے پس اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں لو جس میں قوم طاقت نہیں دی گئی ہے ان کے بزرگوں کو برا کہنے یا ان کے مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے خود چھگڑا نکالنے سے بھی رکھا گیا ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ صلح اور آشتی رکھے اور ہمارے حقوق پر دست درازی نہ کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ صلح رکھنے اور دوستی کا برطاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے ہماری اسلامی شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور خوش اخلاقی برتے ہیں کچخلقی اور ظلم اور تنگ دلی مسلمان کی شان سے بائید ہے مسلمان دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور شرافت اور نیکی کا بہترین نمونہ بنے اور اپنے اصولوں سے دلوں کی تسخیر کرے تمام مخلوقات کے حقوق اب ہم مختصرا چوتھی قسم کے حقوق بیان کریں گے اللہ نے اپنی بے شمار مخلوق پر انسان کو اختیارات عطا کیے ہیں انسان اپنی قوت سے ان کو تابع کرتا ہے ان سے کام لیتا ہے ان سے فائدے اٹھاتا ہے بالاتر مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے مگر اس کے مقابلے میں ان چیزوں کے حقوق بھی انسان پر ہیں اور انسان ان کو فضول ضائع نہ کرے ان کو بلا ضرورت نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے اپنے فائدے کے لئے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائے جو ضروری ہو اور ان کو استعمال کرنے کے لئے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے شریعت میں اس کے متعلق بکسرت احکام آئے ہوئے ہیں مثلا جانوروں کو صرف ان کے نقصان سے بچنے کے لئے یا غزہ کے لئے ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی ہے مگر بلا ضرورت کھیل اور تفریق کے لئے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے کھانے کے جانوروں کو ہلاک کرنے کے لئے زباہ کا طریقہ مقرر کیا گیا ہیں تو گوشت کے بہت سے فائدے ان میں ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر گوشت کے فائدے محفوظ رکھنے والے ہیں تو زباہ کے طریقے سے زیادہ تکلیف دے ہیں اسلام ان دونوں پہلو وں سے بچنا چاہتا ہے اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے دے کر بے رحمی کے ساتھ مارنا سخت مکروح ہے وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اس لیے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان ان کی جان سے زیادہ قیمت ہے مگر ان کو بھی عذاب دے کر مارنا جائز نہیں رکھتا جو حیوانات سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں ان کو بھوکا رکھنے اور ان سے سخت مشقت لینے اور ان کو بے رحمی کے ساتھ مارنے پیٹنے سے منا کرتا ہے پرندوں کو خامقہ قید کرنا مکروح قرار دیتا ہے جانور تو جانور اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ درختوں کو بے فائدہ نقصان پہنچا جائے تم ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہو مگر انہیں خامقہ برباد کرنے کا کوئی حق نہیں نباتات تو پھر بھی جان رکھتے ہیں اسلام کسی بے جان چیز کو بھی فضول ضائع کرنا جائز نہیں رکھتا حتی کہ پانی کو بھی خواہ مخواہ بہانے سے منع کرتا ہے عالم گیر اور دائمی شریعت یہ اس شریعت کے احکام اور قوانین کا ایک بہت ہی سرسری خلاصہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے تمام دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے پھیجی گئی ہے اس شریعت میں انسان اور انسان کے درمیان بجز عقیدے اور عمل کے کسی اور چیز کے بنا پر فرق نہیں کیا گیا ہے جن مذہبوں اور شریعتوں میں نسل اور ملک اور رنگ کے لحاظ سے انسانوں کو امتیاز کیا گیا ہے وہ کبھی عالم گیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک نسل کا انسان دوسری نسل کا انسان نہیں بن سکتا نہ ساری دنیا سمٹ کر ایک ملک میں سما سکتی ہے نہ حبشی کی سیاہی اور نہ چینی کی زردی اور نہ فرنگی کی سپیدی کبھی بدل سکتی ہے اس لیے اس قسم کے مذاہب اور قوانین لازمی طور پر ایک ہی قوم میں رہتے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی شریعت ایک عالمگیر شریعت ہے ہر شخص جو لا الہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے وہ شریعت کی روس مسلمان کی قوم میں بلکل مساوی حقوق کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے یہاں نسل زبان ملک وطن رنگ کسی چیز کا بھی کوئی امتیاز نہیں پھر یہ شریعت ایک دائمی شریعت بھی ہے اس کے قوانین کسی مخصوص قوم اور مخصوص زمانے کے رسم و رواج پر مبنی نہیں بلکہ اس فطرت کے اصول پر مبنی ہیں جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے جب یہ فطرت ہر زمانے اور ہر حال میں قائم ہے تو وہ قوانین بھی ہر زمانے اور ہر حال میں قائم رہنے چاہیے جو اس پر مبنی ہوں مبنی